بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امران خان نے جو کہ خود بھی کریکٹر رہ چکے ہیں جو ورلڈ کپ کے وینر ہیں اس نے پاکستان کریکٹ ٹیم سے ملاقات کی ہے ورلڈ کپ دوہزار اکیس کے حوالے سے جو کہ اگلے ماہ ستارہ تری کو دوبائی میں ملاقات ہو رہا ہے انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان کے کریکٹر سے کہا ہے امران خان نے کہا ہے کہ آپ نے شیروں کی طرح لڑنا ہے نیوزیلینڈ نے جو آپ کے اوپر بندل ڈالا ہے اسٹریلیا نے آپ نے اس کو کھیل کے فتح کرنا ہے آپ نے اس کو میدان میں جواب دینا ہے کہ ہم اس لیول کے پلیئرز ہیں کہ آپ کو شکست دے سکیں وہ انہوں نے کہا کہ آپ اس طریقے سے کھیل لیں اب انڈیا کی جو رسم ہے کہ وہ ورلڈ کپ میں کہ پاکستان نے انڈیا سے نہیں جیتا ورلڈ کپ میں آپ نے اس رسم کو توڑنا ہے آپ نے انگلینڈ کو بھی ہرانا ہے نیوزیلینڈ کو بھی ہرانا ہے ورلڈ کپ میں آپ نے آپ کو ساوت کرنا ہے کہ ہم دنیا کی نمبر تو یہ امران خانے بولرز کو الگ مشورے دیئے شاہین شاہ فریدی کو مشورے دیئے سپینرز کو الگ مشورے دیئے کہ آپ نے اگر آپ کو مار پڑ رہی ہے تو آپ نے وکٹر ضرور لینی ہے کیونکہ یہ ٹی ٹونٹی کا فارمیٹ ہو رہے ہیں انہوں نے کہا کہ جب میں ورلڈ کپ کھی رہا تھا نائنٹی ٹو کا تو سب کہہ رہے تھے کہ ہار جانا لیکن میں کہہ رہا تھا جیس جانا بکار یونس بھی انفیٹ ہوگئے سہی دنبر بھی انفیٹ تھے لیکن مجھے شکین تھا کہ میں جس لیول کے پلیئرز کو کھلاؤں گا وہ ضرور جیتے گے تو وہی ہوا اب وہ لیکن رمیز راجہ اگر رمیز راجہ اچلی وہ کرکٹر سے وابستہ پلیئر ہے نائنٹی ٹو کے فاتح ٹیم کے ممبر بھی تھے وہ اب ان کو پتہ ہے کیلنا کیسے نہیں کیا سٹیٹر جی اپنا نہیں ہے تو انہوں نے کہا کہ آپ نے یہ آپ کے سامنے کرکٹرز آ رہے ہیں ملنے کے لیے مران خان سے تصویریں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں انہوں نے کہا کہ آپ نے یہ ثابت کرنا ہے کہ ہم دنیا کی نمبر ون ٹیم ہیں بڑی سے بڑی ٹیم میں آپ کے ساتھ کھیلنے کو ترسے آپ نے اس لیول کا کھیلنا ہے ڈر آپ نے بالکل نہیں رکھنا انڈیا کو آپ نے بالکل شریف دینی ہے انگلینڈ کو بھی شریف دینی ہے نیوزلینڈ کو بھی شریف دینی ہے جاکہ آپ کا جو بٹن پڑا ہوا ہے وہ ختم ہو سکے تو یہ تھی اب تک کی خبریں انشاءاللہ ہم دعا کو ہاں کہ پاکستان ورلڈ کپ میں جیتے گا اور فاتح بن کے آئے گا ورلڈ کپ ہمارا ہوگا انشاءاللہ موسیقی